ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ؟ دوستو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ میچ کھیلا گیا اسٹریلیا اور اغوانستان کے درمیان اس میچ پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے میچ کے جو ہیرو ہیں وہ میکسول ہیں میکسول نے جو بیٹنگ کی بھی تعریف کی چاہے کم ہے انہوں نے گراؤنڈ کے چاروں ہے بس ہر طرح کے شورٹس کھیلے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ہر طرف شورٹس کھیلے چاہے باؤنڈریز ہو چاہے سکسر ہوں انجر ہونے کے باوجود بھی وہ سکرین پہ کھڑے کریس پہ کھڑے رہے اور انہوں نے بہت ہی اندہ پیٹنگ کا مظاہرہ کیا میکسول کو جو آج کے میچ میں دیکھا جائے تو بال ایسے لگ رہا تھا جیسے فوٹبال تھا اور انہوں نے ہر طرح کے سٹوک کھیلے اغوانستان کی ٹیم کو کس طریقے سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کس طریقے سے میکسول کو آؤٹ کرے میکسول تھے کہ وہ ہر طرف شورٹس کھیل رہے تھے اور اپنی ٹیم کے لیے اندہ پرکرگی کا مظاہرہ کر رہے تھے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے اغوانستان نے جو ہے بیٹنگ کی انہوں نے ٹو نائنٹی ون سکور کیا اس میں ابراہیم نے یک شتک جھاڑا اور ایک سو انتیس سکور کیے راشد خان نے دوسرے نمبر پر رہی انہوں نے تھرٹی فائز سکور کیا حشمت نے تیس سکور کیے اس کے علاوہ اگر آپ بیٹنگ کا بولنگ کا کارگردگی دیکھے جائے تو بولنگ جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے راشد نے دو وکٹے حاصل کی اور چوالی سکور دیئے جبکہ نامین نے باوند سکور دیئے اور دو وکٹے حاصل کی میکسول نے انتالیس رنگ تھے کہ ایک وکٹ حاصل کی اسٹریڈیا کی طرح سے اور بیٹنگ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ بولنگ کا بھی مجاہرہ کیا آج کی میچ کے اگر خضورصی بات دیکھی جائے تو سیکنڈ ہاف میں جو اغوانستان کی طرح سے فیڈلنگ تھی وہ انتہائی ستائی لیول کی تھی یعنی کہ بہت لو لیول کی تھی اور اس میں انہوں نے کوئی خاطر خال نتائج کا سام کرکتگی کا مظاہرہ نہیں کیا میسول کے دو کیچز انہوں نے چھوڑے جس کا انہیں برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کرک برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بہترین کرکتگی کا مظاہرہ کیا اور اپنی ٹیم کے لیے وہ ایک آہینی دیوار کے طور پر ثابت ہوئے انہوں نے اغوانستان کے خلاف کھلتے ہوئے ڈبل شتک جھاڑے اور ہماری طرف سے محسول کو بہت بہت کانگریجولیٹ اور امید کی جاتی ہے کہ اس طرح کے میچز ہمیں دیکھنے کی امید لیں گے بکائے جتنے بھی ورڈ کپ کے میچز رہ گئے ہیں اسٹریلیا کی ٹیم کو دیکھا جائے تو ایک پروفیشنل ٹیم ہے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کام میں اسٹریلیا کیلئی ہماری طرح سے ایک تو مزید کانگریجولیٹ اور بہت 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 آئی موسیقی